اور گل فرینڈ کے بارے میں کوئی آپ کو آکے بتایا کرے نا دوست کہ میری بھی گل فرینڈ ہے اور آج اس کا فون آیا تھا آپ بولیں یہ بھنگیوں والے کام تُو نے کب سے شروع کر دی ہیں اس کو اپریشیٹ نہ کریں ڈیگریٹ کریں اس کو برا کام ہے گندہ کام ہے آج کوئی بتا رہتے ہیں میری گل فرینڈ ہے تو حسرت سے نہ بچارا پگھلنا شروع جاتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا یار ہم تو ہمیں تو کوئی لفٹی نہیں کراتے فوراں بولا کریں یار تو سمجھدار آدمی تھا یہ بھنگیوں والے کام خدا کی قسم یہ بھنگیوں والا کام ہے یہ گدے گھوڑوں کے ہوتا ہے یہ سیٹ اپ شادی انسانوں میں ہوتی ہے گدے گھوڑوں میں شادی نہیں ہوتی فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے تو یہ لیونگ ریلیشن کا نام دے دیا اس گل فرینڈ کو ایک گندگی پلید عمل کو ایک اچھا سا نام دے دیا لیونگ ریلیشن ہے ان کا ساتھ رہتے ہیں یہ کوئی ریلیشن نہیں ہے اسلام اس ریلیشن کو نہیں مانتا اسلام ایک ریلیشن عورت کے ساتھ مانتا ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہو آپ اس کے شہر ہو اس کے علاوہ کوئی عورت آپ کی ماں ہو سکتی ہے بہن ہو سکتی ہے بیٹی ہو سکتی ہے اور کوئی رشتہ آپ کا اس عورت کے ساتھ نہیں ہے بیوی بناوگے تو رشتہ بنے گا ادروائز آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے سمجھتے ہو تو یہ جملہ یاد رہے گا جب بھی کوئی دوست آکے کہا کرے میری گل فرنڈ ہے آپ بولو یار یہ بھنگیوں والے کام تو انہیں کب سے شروع کر دی ہے اس کو غصہ تو آئے گا آپ بولے گا یار ہے تو چماروں والے کام گزے گھوڑے جو کام کرتے ہیں گل فرنڈ ہوتی ہے تو فیزیکل ریلیشن بھی شروع ہو جاتا ہے نہیں ہوتا تو ہو جائے گا آگے اللہ نہ کرے آگے چل کے ذریعہ تو بن گئے نا آپ اور جو شادی کر رہا ہے نا تو اس کو تانی نہ دیا کریں کہ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے تیرہ تیرہ سال کی لڑکیاں پریگنٹ ہوتی ہیں یہ بی بی سی کی ریپورٹ ہے تیرہ تیرہ سال کی لڑکیاں وہاں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے